دوستو اس ویڈیو میں ہم کبر کریں گے 24 مارچ 2024 کا کرنٹ افیر کے بہت ایمپورٹنٹ کوشن جو آپ کے آنے والی پریشاؤں کے لیے بہت زیادہ ویری ویری ایمپورٹنٹ رول نبھائیں گے تو آشک کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آئے گی تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی کوشن سے کوشن نمبر ون ہے ہر برس شہید دیوست منایا جاتا ہے تو اس کا آپشن نمبر ہو جائے گا بی یہاں پہ آنسر ہو جائے گا 23 مارچ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے ہر برس جو ہے شہید دیوست جو ہے بھارت کے اندر دو دن منایا جاتا ہے ایک تو 23 مارچ کو اور ایک ہے 23 جنوری کو ٹھیک ہے اب آپ کو اس کا آنسر کیا لگا کے آنا ہے اس کا آنسر جو ہے آپ کو پرائیٹی پہ 23 مارچ رکھنا ہے اگر کہیں پہ 30 جنوری آئے تو وہ آپ کو آنسر نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے اگر کہیں پہ یہ دونوں ہی آنسر ایک ہی آپشن میں آپ کو دکھائی دیں تو اس کے دونوں آنسر ہو جائیں گے اب ان کو جاننے ہی کوشن کرتے ہیں کہ 23 مارچ کو کون سا صحیح دیوست منایا جاتا ہے اور 30 مارچ کو کون سا صحیح دیوست منایا جاتا ہے جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا 22 مارچ 23 مارچ 21 مارچ 20 مارچ تو یہاں پہ صرف مارچ کے بارے ہیں بات کی جاری ہے تو 23 مارچ اس کا آنسر ہو جائے گا تو 23 مارچ کو کیا ہوا تھا کہ بھاگت سنگھ جو بھارت کے اندر جو دیش بھاگت سنگھ بہادر سوتانتر تھا سینانی جن کو بولا جاتا تھا بھاگت سنگھ شیبرام راجگرو اور سکدیب تھا پر یہ تینوں کے تینوں ان کو 23 مارچ 1931 کے دن انگریجوں کے دورہ فانسی دی گئی تھی اب انہیں کیوں فانسی دی گئی تھی ان کو اس لیے فانسی دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے سینٹرل اسیمبلی پہ بم پھیک دیا تھا اور جو انگریج تھے انہوں نے بھارتی کے ڈر کے مارو تو انہوں نے کیا کام کیا تھا چوب چاپ ایک دن پہلے ان کو فانسی دے دی گئی تھی جو انگریجوں کے دوارہ فانسی کا اعلان ہوا تھا 24 مارچ کو فانسی کا اعلان مطلب 24 مارچ کو ان کو فانسی دی جانی تھی لیکن ایک دن پہلے یہ ان کو 23 مارچ کو فانسی دے دی گئی تھی اب بات کرتے ہیں 30 جنوری کی 30 جنوری کو کیا ہے 30 جنوری کو جو ہوتا ہے جو مہاتمہ گاندی جی ہیں ان کی پنیتی تھی ہوتی ہے اس لیے صحیح دیوش جو ہے 30 جنوری کا مہاتمہ گاندی کو سمرپت ہے اب 30 جنوری 1948 میں ناثرام گوڑسکے نے مہاتمہ گاندی جی کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی تو اس لیے 30 جنوری کو بھی شہید دیوش منائے جاتا ہے میں نے آپ کو دونوں بتا دیا ہے ایک تو 23 مارچ اور ایک 30 جنوری دونوں کو ہی شہید دیوش منائے جاتا ہے نیشٹ کوشن کوشن نمبر دو ہے بھارت کے کس منتری کو بھوٹان کے سربوش ناغرک سممان آرڈر آف دے ڈرک گیا لپو سے سممانت کیا گیا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے اس کا آنسر ہو جائے گا نریندر موڈی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اب ابھی جو ہے بھارت کے جو نریندر موڈی ہے پردھان منتری یہ جو ہے بھوٹان کا انہوں نے دو دن کا دورہ کیا ہے یعنی دو دن ہی آئے وہاں پہ گئے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں بھوٹان کے راجہ بھوٹان کے راجہ ہیں جن کا نام ہے جگمے کھیسر ناگیال بانگچک ٹھیک ہے انہوں نے ان کو سممانت کیا ہے یہاں پرسکار دے کے اب یہ جو گھوشڑا تھی پرسکار دینے کی یہ تین سال پہلی ہوگی تھی یعنی سترہ دسمبر دو جار اکیس کو جب ایک سو چودوہ راشتی دیوست سمارو تھا بھوٹان کا تو اس دوران انہوں نے یہ ہے راجہ نے گھوشڑا کی تھی کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو ہم جو ہے یہاں پرسکار دیں گے اب یہ ہے دو دن کی انہوں نے کیا کرا ہے یاترہ کی ہے تو اب ان کو یہ ہے ٹھیک ہے نام یاد رکھنا نیشٹ کوشن کوشن نمبر تین ہے انٹی آئی پی آر آئی ٹ نے کس آئی آئی ٹ کے ساتھ میں فائیو جی یوز کیس لیبز اوائرنیس اینڈ پری کمیشننگ ریڈینیس پر کاریاشال کا آئیوزن کیا ہے تو یہ کیا ہے بھائی آئی آئی ٹ گاندینگر کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے کس نے انٹی آئی پی آر آئی ٹ اب اس کا مطلب کیا ہے یہ ہے ایک سنسطان کا نام ہے ٹھیک ہے اس کی جو فول فارم ہے اس کی فول فارم ہے نیتی، انوسندھان، نوچار اور پیلسکشن کے لیے راشتے دورسنچار سنسطان کبھی کبھی جو ہے یہ کوشن جو ہے پوچھا جاتا ہے فول فارم پوچھی جاتی ہے اس لیے میں نے آپ کو فول فارم کرا دیئے اب اس کا ادیس سے کیا ہے یہ جو 5G کے ساتھ کنکٹ ہو رہا ہے اس کا ادیس سے کیا ہے اس کا ادیس سے یہ ہے جو 5G تیکنولوجی ہے 5G تیکنولوجی کا پریوک کر کے پورے دیس میں یعنی پورے بھارت دیس میں 100 5G یوز کیس لیب ستھاپنا ہوگی ان کی اور یہ جو 100 5G یوز کیس جو لیب کی ستھاپنا ہو رہی ہے یہ ہے 18 سنسطانوں میں ہوگی جو بھارت کے پچھمی چھتر ہیں ٹھیک ہے بھارت کے پچھمی چھتر ہیں ان میں 18 سنسطانوں میں ان لیب کی ستھاپ نہ کی جائے گی ٹھیک ہے نیشٹ کوشن کوشن نمبر چار ہے حالی میں بھارت اور کس دیس نے ٹو پلس ٹو رکشہ اور بیدیس منتری اس طرح سنواد آیوجت کیا ہے تو یہ کیا ہے برازیل نے تو بھارت اور برازیل دیس ان دونوں دیسوں نے ٹو پلس ٹو رکشہ بیدیس منتری اس طرح سنواد آیوجت کیا ہے اب اس کا ادیس یہ کیا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے تو اس کا ادیس ہے جو ارجہ مہتپون خنیج ہیں اور ٹیکنولوجی جو ہے پردیوگی کی اور آتنگواد سے مقابلے پر جور دیتے ہوئے بیوین چہتروں میں صحیح کو گہرہ کرنا ہے یعنی وہاں پہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول لبائیں گے یہ چیزیں نیشٹ کوشن کوشن نمبر پانچ ہے حالی میں کس دیس کی سرکار نے ڈسپو جیول ای سگرٹ یا بیفز پر پرتیون لگانے کی گوشنہ کی ہے تو یہ کی ہے بھائی ابھی حال فلال میں نیوزیلینڈ نے ٹیک ہے اس سے پہلے جو ہے اس پہ جو ہے ڈسپو جیول ای سگرٹ یا بیپز سے پہ پرتیون لگانے کی دو دیسوں نے پہلی لگا دیا ہے ایک تو ہی یونائٹیڈ کینگڈم نے ٹیک ہے اور ایک ہے آسٹریلیا نے یہ پہلے ہی لگا چکے ہیں ٹیک ہے اب لگا ہے نیوزیلینڈ نے اب ان کے بارے میں جان لیتے ہیں دوڑا سا اس پرتیوند کا لگانے کا ادیشے کیا ہے کہ ادیشے یہ ہے کہ جو تمبھاکو دھومرپان کو چرنوط طریقے سے سمابت کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیوزیلینڈ نے دو چیزوں پر اور بین لگایا ہے کہ جو بھی ناوالک کا جو بکرتائیں ہوتے ہیں اگر ان کو بیچنے کی بات آتی ہے ناوالک کو اگر کوئی بیچے گا بکرتائوں کو تو ان کو ایک لاک ٹیک ہے ایک لاک نیوزیلینڈ ڈالر کا ضرمانہ لگے گا ٹیک ہے اور سمان اپراد پہ اگر بیختی کو ایک ہزار نیوزیلینڈ کا ڈالر لگے گا ٹیک ہے اگر کسی نے اس طریقے کا کوئی اپراد کیا یہ جو ہے ڈسپو جیل ای سیگرٹ یا بیپس کا تو اس کو ایک ہزار نیوزیلینڈ ڈالر کا ضرمانہ لگائے جائے گا دوستو اسی طریقے کی ویڈیو اگر آپ ریگولر پانا چاہتے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں آپ ہمارے چینل کے جتنے بھی ساوی کے سبھی نوڈیفکیشن ہیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول نبھا سکتے ہیں آپ کے آنے والی پرکشاؤں میں تو ان سبھی کا نوڈیفکیشن جائے گا اور آپ ان کا سمپون لاب لے سکتے ہو اور پیڈیف جو ہے آپ فری میں وہاں سے پرابت کر سکتے ہو نیشٹ کوشن کوشن نمبر چھے ہے کس کو فیڈیرے اف انڈیان ایکس پورٹ اورگنائزیشن جس کا نام ہے جلندر پڑتا ہے ٹھیک ہے جلا تو ان کے جانے مانے یہ لوگ پر یہ بیوست ادھمین اور نیریات تک ہے ہالی میں بھارتی سٹریٹ بینک یعنی سوی سٹریٹ بینک آف انڈی جیس بولا جاتا ہے اس نے کس کمپنی کے ساتھ مل کر کر کریڈٹ کارڈ لانچ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے بھائی ٹائٹن کے ساتھ ٹھیک ہے ٹائٹن کمپنی جو آپ نے سنا ہوگا بہت چیزی جو سب سے زیادہ پروڈیوز کرتی گھڑی تو اس کے ساتھ مل کل لانچ کیا ہے ٹائٹن ٹائٹن ایک ایسی کمپنی ہے جس کے جو اگر شیئر مارکیٹ کی بات کری جائے تو جو بھارت کے اندر راکے جنجن والا تھے جن کی پچھل سال دیعت ہو گئی ہے راکے جنجن والا وہ کروڑ پتی بنے تھے ٹھیک ہے اس کے شیئر خرید بہت بڑی کمپنی اپنے آپ میں تو انہوں نے ایک کریڈ کارڈ ٹائٹن SPI کارڈ نیش کوشن کلتے بھارت کے کس دن 2024 کو بیہار دیوست کی 126 برس گارڈ بنائی گئی یعنی 126 اس تھابنہ دیوست بنایا گیا ہے بیہار دیوست کس دن تو وہ بنایا گیا ہے 22 مارچ 2024 کو اب یہ کیوں منائے گئے کیوں بریٹس ساسن کال بنگال سے الگ ہو بیہار راجی کا نیرمان ہوا تھا بیہار راجی کا نیرمان کب ہوا تھا 22 مارچ 1912 کو بریٹس ساسن کال کے دوران اور یہ بنگال سے الگ ہوا تھا اس ٹائم پہ تب تک جو بیہار تا نا بہہ بنگال پروونس کا حصہ تھا آپ نے جب پڑی ہوگی تو وہاں پہ جو بنگال کا جو پروونس ہے یعنی ایک الگی پارٹ دورائے جاتا تھا بنگال کو تو وہ بیہار جو ہے پہلے بیہار بنگال کا حصہ تھا بیہار اب آجادی کے بعد 1956 میں بیہار کا پونگٹن ہوا یعنی وہ پونڈ روپ سے ٹھیک ہے ایک راجے بنا اس کے بعد دوستو اب 24 مارچ 2024 کے current affair کے ایک چھوٹے سک quiz کر لیتے ہیں اگر اپنے پچھلی current affair کی کلاس نہیں دیکھی تو اب ان کو جا کر دیکھے گا تب اپ اس quiz کا answer لگا پائیں گے پہلا کوشن ہے چوتھے سنگائی سہیوگ سنگٹھن startup forum کا آیوجن کس اس تھان پر کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے بھئی اس کا answer ہو جائے گا option number B نئی ڈلی میں ٹھیک ہے next question پرسید بھارتی نرتیانگ ڈاکٹر اماریلے ٹھیک ہے ڈاکٹر اماریلے کو کس پرسکار سے سممانت کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے بتائی جلدی answer ان کو ملا ہے مہار آشت گورب سممان پرسکار option number in کا answer صحیح ہو جائے گا next question कि بی اکتی کو پونہ والا fin corp کے نئے پرابند ندیش اور مکھے کاری کاری ادھیکاری یعنی CEO کے روپ میں جائے DCB Bank اور تمیل نادو مرکٹ آئی Bank میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ DCB Bank ہے 63.3 لاک 63.3 لاک جرمان لگا ہے اور تمیل نادو مرکٹ آئی bank ہے اس پر 1.3 کروڑ کا جرمان لگا ہے 1.3 کروڑ کا اور مخیالے جو ہے RBI کا Reserve وین کو فنڈیا کا وہ کہا پہ ہے Mumbai میں next question کرتے ہیں question number ہے پرتوی بیجیان منتری کون کرن ریجیجو کو کس منترالی کا اترکت پر بھار دیا گیا ہے اترکت یعنی اترکت کا مطلب اترکت اکسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے ایک کوئی نہ کوئی پد دے رکھا ہے تو جو کرن ریجیجو ہے ابھی بارتوان سمیے میں پرتوی بیجیان منتری ہیں کون ہے پرتوی بیجیان منترالے کے منتری یعنی ایک ان کو پد یہ ہے اب جو نیا ان کو پد دیا گیا ہے خا دیا پری سنس کرن ادھیوک منترالے کا پد یعنی ان کے پاس جو ہے اب دو منترالوں کا پد ہو گیا ہے تو option number اس کا یہ انصر صحیح ہو جائے گا دوستو اس ویڈیو کی پی ایف پانے کے لئے ٹیلیگرام لنک پر جائیے گا بہاں پی آپ کو پی ایف فری میں پروائیڈ کرا دی جائے ٹھیک ہے اس ویڈیو کا ڈیسکریپشن میں وہاں پہ آپ کو ٹیلیگرام کا لنک مل جائے گا اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں جو ہے پی ڈیویو کو آپ اپنے کوشن کے آنسر چیک کر سکتے ہوئے اگر چینل پہلی بار بیجٹ کر رہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن جرور دمائیں تاکہ ایس ایمپورٹنٹ ویڈیو وہ آپ پہنچ جائے بیڈیو پسند آئی تو پسند بیڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے بچوں کا بھی فائدہ ہو جائے جو کلاس دیکھنا چاہ رہا ہے اور اپنے سمپورڈ نمبر سے 100% ایکیوریسی سے پاس ہونا چاہتا ہے ملتا ہے دھنیوا دوستو ملتا